اسلام علیکم ناظرین جن جماعتوں کے درمیان یہ فارمولا تے پایا ان میں ہی اختلاف ہو گیا ہے تو کراچی کے عوام کسی خوشفہمی میں امتلاح نہ رہے شیدہ صاحب کراچی کو ایک ایڈمیسٹریٹر دیا ہے جو پہلے کمیشنر کراچی تھے تو اس پہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعلہ نے کراچی کے لیے ایک ایسا افسر دیا ہے جو کراچی کو جو ہے بنائے گا اور سموارے گا اور کراچی واروں کی امیدوں پہ پورا اترے گا اشتخار سلوانی صاحب اید ایڈمیسٹریٹر کراچی معاملات کو پرو ایکٹیو انداز سے حل کریں گے آن گراؤنڈ نظر آئیں گے اور جو امیدیں اور جو ٹرسٹ وزیراعلہ سندھ نے سندھ حکومت نے ان کے اوپر ریپوز کیا ہے اس کو وہ فلی جسٹیفائی کریں گے یہ دیکھا کہ وہ اپنی پریس پہلی پریس کانفرنس میں ہوش آواز کھو گیا اور آپ نے بھی دیکھا سمجھے تو وہ تو ایمکیوم کا ٹارگٹ پورا ہو گیا یہ جو ایڈمیسٹریٹر لگائے گئے ہیں کوئی بھی صوبائی حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے دے وفاقی حکومت نے ایڈمیسٹریٹر کو قبول کیا ہے تو وہ جواب دے گی دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کا کوئی ٹیمپرمنٹ نہیں ہے اور آج جو پریس کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس سے یہی ثابت ہوا کہ ٹیمپرمنٹل وہ کمزور ہیں پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کو ایک ایڈمیسٹریٹر ملا اور وہ ایک ایسا ایڈمیسٹریٹر ملا جس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے کراچی کے یہی علمیہ ہے کہ کراچی جو سن کے وزرعالہ ہیں ان کا تعلق دادو سے ہے اور یہ ہمارے جو ایڈمیسٹریٹر آئیں ان کا تعلق بھی سن سے ہے وزرعبدیاد سکھر سے ہیں ہاں وزرعبدیاد سکھر سے ہیں سارے ایڈمیسٹریٹر سارے مصفل کمیشنر سارے رپٹی کمیشنر کراچی میں جتنی بھی بیروکریسی ہے ایڈمیسٹریشن ہے وہ سب انٹیریر سن سے آئیے ایڈمیسٹریٹر کے بارے میں وزرعالہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے انہوں نے اپنی ناکامی کا اطراف کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے ایڈمیسٹریٹر کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کوئی سندھ کا کوئی افسر کوئی سیکیٹری اس لائق نہیں ہے ایون یہ کہ سندھ کے جو سیاستدان ہیں جو سیاسی لوگ ہیں کہ اگر ہم کوئی سیاسی ایڈمیسٹریٹر لگاتے ہیں تو ہمارے پاس ناظرین بات یہ ہے کہ کراچی کا ایڈمیسٹریٹر یہ کراچی والوں کو ایک تحفہ دیا ہے پیپس پارٹی نے پیپس پارٹی نے اس پر ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی کراچی کے ساتھ لگاؤ کا جو دوسرے کہتے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور ایڈمیسٹریٹر شاید کوئی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی یہ بھی کوئی ایک بے ہسی ہے اور ایسے شخص کو جس کو جاننا ہے کہ کراچی کا سوال صرف یہ کیا تھا ایک صاحب ہی نے کہ آپ جو ہے دودھ کی قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس شہر کو کیسے چلائیں گے تو اس پہ ان کا جذباتی پر ناظرین آپ خود دیکھ لیں شہدہ صاحب دی جی بہت شکریہ اس پہ ہم بات کریں گے پہلے ان کی کارکرگی پہ آئندہ